بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پر اس میں محمد شہرازتوں کی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ ہو سکے ہم سب زندگی میں ایک چیز ہم سب کی لائف میں ایڈ ہو چکی ہے ایک چیز کہ کہیں نہ کہیں ہم میں یہ حدث پائی جاتے ہیں ہم سب زندگی میں بہت کچھ بننا چاہتے ہیں زندگی میں بہت سی کامیابی اسمیٹنا چاہتے ہیں بہت سی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہر کام کے پیچھے ہم اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر زندگی میں کسی قسم کی کوئی سکسیس اچیوم کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا دھیان صرف اور صرف ایک چیز کی طرف ہوتا اور وہ ہوتا ہے شارٹ کٹ ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ شارٹ کٹ لے اور فوراں سے اپنی منزل کی طرف پہنچیں شارٹ کٹ لیں اور شارٹ کٹ سے ہماری زندگی میں کوئی ایسا بدلاؤ آجائے ایسا چینج آجائے ایسی تبدیلی آجائے کہ ہم اپنا گسہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں شارٹ کٹ سے ہماری تبدیلی آجائے کہ ہمارے پاس بہت سا علم ہو ہمارے پاس بہت سا نالج ہو دیکھیں شارٹ کٹ کی جو عادت ہے اس سے کبھی بھی لائف میں بہت بڑا چینج آ نہیں سکتا یہاں تک کہ بات کی جا سکتی ہے کہ بعض لوگوں کے لائف میں دیکھا جائے شارٹ کٹ سے بہت سی دولت آ چکی ہے بہت سی پیسے آ چکے ہیں آ چکے ہیں تو وہ شارٹ کٹ سے ہی بہت سی دولت ان کی لائف سے ایسے ہی چلی جائے گی کیونکہ شارٹ کٹ سے کبھی بھی کوئی پرفیکٹ کوئی اچھا ریزلٹ نہیں آتا کسی بھی کامیاب انسان کی لائف کو دیکھ لیں کسی بھی سکسیسپل انسان کی دیکھ لیں لائف کو کسی بھی ایسے بندے کی لائف کو دیکھ لیں جو آپ کا رول وارڈل ہے جس کے پاس بہت سا نالیج ہے جس کے پاس بڑا علم ہے اس کی لائف کو وہ بنتے 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 وہ انسان اس سٹیج پہ اس لیول پہ وہ انسان بنا ہوگا کبھی بھی ایسا possible نہیں ممکن نہیں کہ فوراں سے کوئی اس مقام پہ پہنچ جائے اگر کسی بندے کو اگر آپ دیکھیں کہ جس کے پاس بہت علم ہے بہت نالیج ہے تو اس کی آپ لائف کو بھی پیچھے دیکھیں گے اس نے اپنی لائف پہ کیسے کیسے سٹرگل کی کیسے کیسے محنت کی کہاں کہاں اس نے کس طرح سے کون کون سے چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کر کے آج اس نے بڑی اچیومنٹس کی اکبال کی لائف کو دیکھ لیں جنہاں کی لائف کو دیکھ لیں ان کی لائف کو تب نہ دیکھیں کہ جب انہوں نے ایک خاص مقام حاصل کر لیا بلکہ آپ ان کی لائف کو تب بھی دیکھیں جب انہوں نے سٹارٹ کیا اور شروع پر انہوں نے کس کس طرح سے کون کون سی منزلوں کو اشیو کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو ایک عادت جس کے بارے میں آج بات کرنی تھی دھامنیل میں بھی آپ نے اس کے بارے میں پڑھا بک لیڈنگ کی ہے کتاب پڑھنے کی عادت کتاب پڑھنے کی عادت ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں ہے تقریباً موسٹلی لوگوں کو کتاب پڑھنے کی عادت نہیں ہے آپ کسی بھی معاشرے میں دیکھ لیں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی سب سے پہلے تو یہ پتا چلے گا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو واقعی ریالی بک وغیرہ پڑھتے ہوں گے کتاب پڑھتے ہوں گے کتاب سے محبت ہوگی نہیں تو بڑے کم لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوں اکثر ٹیچرز ہیں میں نے بے شبا ٹیچرز سے انٹرویو لیا ہوتلی جگہ پہ جہاں بھی پڑھایا انٹرویوز وغیرہ ٹیچرز کے لیے پوچھا کتاب پڑھتے ہیں لیکن کوئی بھی ایک کتاب نہیں پڑھتا یارو آپ جب دیکھو جب تک ایک ٹیچر کتاب نہیں پڑھے گا وہ کس طرح سے بچوں کو بتائے گا مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے ٹیچر تھے جنہوں نے مجھے کتاب کے بارے میں بتایا نائنت کلاس میں اردو کے ٹیچر تھے انہوں نے ایک بک کے بارے میں بتایا متاہے وقت کاروان نے علم اور اس بک نے ہی آگے اسے جب پڑھنا شروع کیا اس بک نے ہی آگے لائف میں بڑا پوزیٹیو چینج لے کیا ہے اس بک سے پتا چلا کہ علم کیا چیز ہے وقت کیا چیز ہے وقت کی کس طرح سے قدر کرنی ہے کس طرح سے ٹائم ٹیبل بنانا ہے کس طرح سے علم حاصل کرنا ہے اپنے وقت کو نالج لرن کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے انویسٹ کرنا ہے لیکن جب تک ہمارا ٹیچر بک نہیں پڑھے گا وہ کس طرح سے پاسیبل ہے کہ بچوں کو بتائے اور جب وہ بچوں کو بتائے گا نہیں تو بچے بھی کبھی بک وغیرہ نہیں پڑے گے اور جب وہ ڈیلی بیسز پہ کلاس میں جائے گا اور کہے گا کہ یار اس ویک میں نے یہ بک پڑھیا اور اس میں اس اس طرح چیزیں میں نے سکھی اس اس طرح کی چیزیں میں نے لرن کی تو یقیناً پھر بچوں میں بھی انٹرسٹڈ ویلپ ہوگا پھر وہ بھی کہیں گے کہ یار واقعی بک وغیرہ پڑھنی چاہیے جب ہمارے پیرنٹس بک نہیں پڑھیں گے جب والدین کتابیں نہیں پڑھیں گے تو وہ بچوں کو کیا بتائیں گے اور جن گھروں میں لائبریڈیاں ہوتی ہیں پیرنٹس بک پڑھتے ہیں پھر وہ بچوں کو بھی بتاتے ہیں اور جب پیرنٹس نہیں پڑھیں گے بچوں کو بھی نہیں بتائیں گے اور جب پیرنٹس پڑھیں گے تو پھر بچوں کو وہاں بھی لے کے جائیں گے جب بکس کی شاپنگ کرنے جس طرح سے کپڑوں کی شاپنگ کرنے کے لیے تو پیرنٹس بچوں کو لے کے جاتے ہیں لیکن جب وہ بکس پڑھیں گے کتابیں پڑھیں گے تو بچوں کو بکس کی شاپنگ کرنے کے لیے بھی لے کے جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ یار یہ اس جگہ سے میں بکس اپنے لیے دون رہا ہوں وہ بچوں والی جہاں بکس لگی ہیں ادھا جاؤ اور تم اپنے لیے بکس فائنڈ کرو اور پھر جب بچے تب بکس دوننا شروع کریں گے تو پھر فائنڈ کرنا شروع کریں گے پڑھنا شروع کریں گے کہ تو ایک لیول آئے گا وہ پھر دوسری بکس کی طرف بھی جائیں گے اپنے انٹرسٹ کی بکس کی طرف جائیں گے پھر آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھنے کیونکا نالج بڑھنا شروع ہو جائے گی علم بڑھنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر اس چیز کو میں سمجھتا ہوں پیرنٹس اور ٹیچر یہ دو ایسی جگہیں ہیں ایسے انسان ہیں جو اگر بک پڑھیں گے تو جس سے پورے معاشرے میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی چینج آنا شروع ہو جائے گا ہم سب چینج کی خواہش رکھتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں دوسرے بدل جائیں سب کے سب بدل جائیں معاشرے میں بدل جائیں کہیں بھی دیکھ لیں اب چار لوگ کٹے ہوں گے اور ادھر کٹے ہونے کے بعد ان کی کیا باتیں ہوں گے یہ ہی ہوں گے کہ دوسرا یہ نہیں کہا رہا فلان پرسن گلت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے حکومت ٹھیک نہیں کر رہی لیکن کوئی بھی انگلی اپنی طرف کرنے کو تھیار نہیں اور جب تک ہم اپنی طرف انگلی کریں گے نہیں کریں گے تب تک ہمیں پتا نہیں چلے گا کہ ہم غلط ہیں اور جب تک ہمیں پتا نہیں چلے گا کہ ہم غلط ہیں تب تک ہم خود کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے کیونکہ بیماری کا دیکھیں جب تک پتا نہیں چلے گا علاج بھی نہیں ہوگا اگر کوئی پرسن فار اگزیمپل بیمار ہے اور وہ کہے میں ٹھیک تھاک ہوں میں بیمار نہیں ہوں میں بیمار نہیں ہوں تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے طرح سے اگر کوئی پرسن وہ پھر میڈیسن وغیرہ بھی نہیں لے سکے گا اسی طرح سے اگر کوئی پرسن کسی کی بات کریں کہ اسے پتا ہے کہ یار بک پڑھنے کا فائدہ ہے لیکن میں پڑھتا نہیں نقصان میں ہوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں لیکن اسے اس چیز کا پتا نہیں کہ علم کتنا امپورٹن ہے انسان کی لائف میں اسلام نے بھی بار بار اس کی طرف کیا کہا ہے کہ علم حاصل کرو نالج زیادہ سے زیادہ لرن کرو سیکھو بار بار کہا ہے لیکن ہم اس چیز کو سیکھنے کو تیار نہیں آپ کامیاب لوگوں کی لائف کو یار پڑھ کے دیکھ لو کہ وہ اگر گھر سے گئے ہیں شاپنگ کرنے کپڑے خریدنے وہ کپڑے خریدنے کی جگہ بکس کو پریفر کرتے تھے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا زندگی میں سب سے جو زیادہ سب سے جو اچھا ٹائم ہیں وہ کہتے ہیں بکس کو خریدنا اور پڑھنا ان کی زندگی کا سب سے قیمتی سب سے امپورٹن اور سب سے اچھا ٹائم گزرا اور انشاءاللہ گزرے گا اس لیے ہمیں اپنی لائف میں اس حیبٹ کو اس عادت کو ایڈ کرنا چاہیے اس سے ہماری یقیناً زندگی بلکل چینج ہو جائے گی بلکل تبدیل ہو کے رہے گی ہمارے ٹیچرز کو بکس پڑھنی چاہیے ہمارے پیرنٹس کو جو والدین ہیں اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بکس پڑھنی چاہیے یا بکس چاہے تھوڑا پڑھو یا زیادہ پڑھو کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ ڈیلی بیسز پر ایک پیز ہی کیوں نہیں پڑھتے آپ پانچ لائنے پڑھنی شروع کر دو آہستہ آہستہ آپ کی ہیبٹ بان جائے گی جب آپ کی ہیبٹ بان جائے گی آپ زیادہ پڑھنا شروع کر دو گے تو شروع ہمیشہ چھوٹی چیز سے تھوڑے سکھیا جاتا ہے آہستہ آہستہ جب وہ آپ کی عادت بان جائے گی آپ یقیناً پھر بڑا بھی کرنا شروع ہو جاؤ گے تو اس ہیبٹ کو میں سمجھتا ہوں آپ کو لائف میں لازمی آئیڈ کرنا چاہیے جب آپ تھوڑا سا پڑھو گے تو آپ سوچو گے کہ ہاں میرے لائف تو تھوڑی سچینج ہوئی اس سے میں نے کچھ نئی چیز سکھی آپ کل کو کہیں بیٹھیں گے اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی آپ بتا سکیں گے کہ یار میں نے یہ چیز سکھی کہیں آپ بات کر سکیں گے اس سے ہمیں اگر اس پہ ایک فائدے لکھنے کی پوری بک بھی لکھنی جائے رہا تو وہ بھی فائدے میں سمجھتا ہوں کم ہوں گے بک پڑھنے کی اس لیے اس ہیبٹ کو ہمیں چاہیے لازمی اپنائیں اور آگے دوسرے لوگوں کو بھی ریکمینڈ کریں کہ یار بک پڑھنے کی جو ہیبٹ ہے اسے اپنانا چاہیے ان سے بک سے لرن کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے اس سے ہم بڑی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم چاہتے تو ہم معاشرہ چینج ہو جائے لیکن جب تک ہم معاشرہ میں پوزیٹیو چیزیں ایڈ نہیں کریں گے تب تک کبھی بھی چینج نہیں آ سکتا اور ایڈ کرنا ایسے ہی ہے اگر پوزیٹیو چیزیں ایڈ کرنے کی بات کی جائے تو ان میں سے سب سے بڑا جو سورس ہے وہ بکس کی ریڈنگ ہے اگر ہم بک کی ریڈنگ کرتے ہیں بک کو ریڈ کرتے ہیں تو اس سے بڑا پوزیٹیوٹی کا مائنڈ کو چینج کرنے کا سورس اور کوئی شاید نہ ہو تو اس لیے انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں کہ بکس وغیرہ پڑھنی شروع کریں اس سے آپ کی لائف میں بہت سا چینج آئے گا ہم لوگ موبائل کو تو چوبیس تو بیس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ لیکن بکس پڑھنے میں کتاب پڑھنے کو دس منٹ نہیں دے سکتے جس سے واقعی ہمارے مائنڈ میں پوزیٹیوٹی آئے گی ہمارا مائنڈ چینج ہوگا ہم موبائل پر نیگٹیو چیزیں دیکھتے ہیں نیگٹیوٹی دیکھتے ہیں نیگٹیو نیوز سنتے ہوئے تو ٹائم گزار رہے ہیں لیکن کوئی پوزیٹیو چیز نہیں اپنے مائنڈ میں ایڈ کر رہے اس سے اگر ایک برطن میں دیکھیں جو ہوگا وہی نکلے گا ایک آپ لیں کوئی بھی چیز اس میں گندھ ڈالتے رہیں ٹھیک ہے جب آپ اپنے ایک بیگ لیں اس میں گندھ ڈالتے رہیں بعد میں دیکھیں گے تو اس بیگ میں سے گندھ ہی نکلے گا کبھی بھی خشبو نہیں آئے گی تو پھر جب مائنڈ میں آپ گند ڈالیں گے بری نیوز ڈالیں گے تو پھر وہی نکلے گا جب آپ کہیں بیٹھیں گے تو وہی رونا دونا وہی باتیں ہیں کوئی پوزیٹیو چیز نہیں کوئی اچھی چیز نہیں تو اس لئے آپ کوشش کرو کہ اپنے مائنڈ میں پوزیٹیو چیزیں ڈڈ ڈالنا شروع کرو پھر پوزیٹیو چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو اتنے بھی ترقی یہ آفتہ ممالک ہیں ان میں بکس پڑھنے کی حیبٹ ہے آپ چلے جائیں کسی ویڈیوز آپ دیکھ لیں کوئی موویز دیکھ لیں ایک سر آپ موویز میں بھی دیکھا جاتا ہے ان کنٹریز میں ائرپورٹ وغیرہ پہ لوگ بکس پڑھتے نظر آئیں گے جب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ موبائل پہ گیمز کھیلتے نظر آئیں گے سنگر سے فیس بک یوز کرتے نظر آئیں گے ٹک ٹک یوز کرتے نظر آئیں گے تو آپ اپنی لائف کو جب تک خود میں ہی بدلو گے تب تک آپ کی لائف کبھی نہیں بدل سکتا امید کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ آپ لازمی عمل کریں گے اینڈ پہ ایک لاسٹ اور ویڈی امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کو کسی اچھے کام میں مصروف نہیں کرو گے تو آپ کا نفس آپ کو کسی برے کام میں مصروف کر دے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیشہ موٹیویٹ رہنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ان کریں تاکہ ہر نئی آنے والی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں